مولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ جس میں انہوں نے لکھا ہے عمران خان کے انٹرویو پر عدیمل دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیان کو جمہوری نظام پر ہم لوگ کا تسلسل سمجھتے ہیں لکھا عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان ہو بلکل تو پرائیم نیسٹر نے یہ ٹویٹ کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے ٹویٹ کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے انٹرویو پر عدیمل دیتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں عمران خان کے بیان کو جمہوری نظام پر ہم لوگ کا تسلسل قرار دے دیا لکھا عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے اور وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق نے عمران خان کے بیان پر عدیمل دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینا عمران خان کی غلطی تھی تو دوبارہ توسید دینے کی آفر کیوں کی بولے جنرل باجوا کی ریٹائرمنٹ تک عمران خان خاموش تھے ریٹائرمنٹ کے بعد الزام تراشی شروع کر دی اب عمران خان کو سہولت کاروں کی مدد حاصل نہیں اگر وہ سیاسی عطیم کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو آئیں آپ کہیں کہ جی آپ اسیملیاں کو چلنے نہیں دیں گے بھی کیوں نہیں چلنے دیں گے اسیملیاں ٹوٹنے کے لیے بنتی ہیں یا لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں آپ حکمران ہیں دو ریاستوں کے اور دو صوبوں کے تو چلائیں نا ان کو کون سی آگ بجانی ہے انہوں نے کبھی سڑکیں بند کرتے ہیں کبھی ہلا گلا کرتے ہیں کبھی اسلام آباد کو آگ لگاتے ہیں آکے کبھی آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے ملاک کیا تھا اب یہ نہیں پتا ملاک کب کرتے ہیں آپ سیریس کب ہوتے ہیں تو ان سے کون بات کرے گا روس جانا مجھ سے غلطی ہو گئی آرمی چیف کے ایکسٹینشن میری غلطی تھی دوبارہ ایکسٹینشن دے کی پیشش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں ان کا شعال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے ہم نے کوئی نہیں بھاگنا نہ سہورتکار اویلیبل ہے نہ وہ جہاز اویلیبل ہے نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہاں ہی ہم تو ساری زندگی یہی کام کرتے رہیں پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی نے عمران خان پر واضح کر دیا کہ سیاسی اتفاقے رائے پیدا کرنے کے لیے شرائط قبول نہیں پی جیم باہمی مشاورت سے فیصلے کرتی ہے وہ اگر گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں ملاقات کر کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں انکنڈیشن بیٹھتے ہیں بیٹھیں اور فشنید میں راستے نکلیں گے پیری ایم جو جماعتیں ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں تو اس کے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کنسنسس اپنا منیفیسٹو ہے اپنے پروگرامز ہیں اور بقت آنے پہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہونے وزیراعظم کے معاونے خصوصی عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ جنرل باجوا کے ریٹائر ہوتے ہی تحریک انصاف والوں نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی ہے ٹویٹ میں لکھا عمران نیازی جنرل باجوا سے غیر آئینی طور پر تحریک ادم اعتماد کو روکنے کا تقاضہ کرتے رہے جب انکار ہوا تو جھوٹے الزامات پر اتر آئے غیر آئینی مطالبے کے بدلے میں پرکشش پیشکش کی گئی شرمانی شاہیے پاکستان تحریک انصاف کے سنیٹر آزم سواتی کو پانچ روزہ ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے تفصیل جانیے کوئٹہ سنیرل آرفین کی اس رپورٹ میں پاک افواج کے خلاف نازیبہ الفاظ کا استعمال عوام کو قومی اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام پاکستان تحریک انصاف کے سنیٹر آزم سواتی کو آج کوئٹہ میں جوڈریشل مجسٹیٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اس موقع پر پولیس کی جانب سے آزم سواتی کے دس روزہ جسمانی ریمان کی استعداد کی گئی عدالت نے دس روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے پی ٹی آئی سینیٹر کو پانچ روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کرنے کی منظوری دی سپریم کورٹ میں ہم نے پیٹیشن فائل کر دیئے اور اس پیٹیشن کا یہ ہی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ وہ تیریٹریٹری جوڈیشن کا پوائنٹ آتا ہے جب اس میں ڈیفرنٹ پروینسز انوال ہوتے ہیں تو پھر وہ جوڈیشن سپریم کورٹ کی بنتی ہے عدالت پیشی کے وقت پی ٹی آئی کے صبائی صدر اور سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری سے میں دیگر قائدین بھی عدالت پہنچے ملک کی معیشہ ڈوب رہی ہے اس پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فل فور الیکشن ہو پی ٹی آئی رہنوما سینیٹر آزم سواتی کے خلاف کچھلاک گوادر جوپ اور بچان کی دیگر شہروں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں کیامرامین عبدالوحید کے ساتھ نول آرفین سامان کوئیٹا آگے بڑھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارتکار پر قاتلانہ حملہ یاد دہانی ہے کہ دہشتگردی سے پورے خطے میں امن و استحقام کو شدید خطرات لاحق ہیں پاکستان نے واضح کر دیا کہ دہشتگردی کی لانت سے نمٹنے کے لئے تمام تر اجتماعی قوت سے نمٹنا ہوگا حملے میں اپنی جان پر کھیل کر نازم الامور کی حفاظت کرنے والے خاضی ایس ایس جی کمانڈو سپاہی اسرار محمد کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے افغانستان سے پاکستانی سفارتخانے پر جمعہ دو دسمبر کے دہشتگرد حملے کی ذمہ داری اسلامی سٹیٹ خراسان نامی تنظیم کی جانب سے قبول کرنے کی اطلاعات ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کے مطابق رپورٹس کی افغان حکام سے مشاورت اور ازادانہ طور پر تصدیق کی جا رہی ہے ترجمان نے مزید کہا قابل حملہ یاد دہانی ہے کہ دہشتگردی سے خطے اور افغان امن و استحقام کو شدید خطرات لاحق ہیں دہشتگرد حملہ اپنی جان پر کھیل کر ناکام بنانے والے جانباز ایس ای جی کمانڈو کی جان بچ گئی سی ایم ایج پشاوز کے ڈاکٹرز کے مطابق سپائی اسرار احمد کو سینے دائیں اور بائیں ٹانگ پر تین گولیاں لگی تھی ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے دہشتگرد حملے میں پاکستان کے نازم الامور عبید و رمان نظامانی نشانہ تھے سپائی اسرار محمد نے جان کی بازی لگا دی لیکن اپنے ملک کے سفارتکار پر آنچ نہ آنے دی افغان پولیس نے حملے میں ملاوث ایک ملزم گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے افغان ابوری حکومت پاکستان کو مجرمان گرفتار کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے کی یقین دہانی کروا چکی ہے اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جاری بیان میں حملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے تو افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتکار پر حملے کے حوالے سے باز کرنے کے لیے اس وقت ہمی جوائن کیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے بہت شکریہ آپ نے سماکلی بخت نکالا یہ بتائی گا کہ کابل حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور افغان حکام کا کیا موقع سامنے آیا شکریہ اس میں ہم افغان حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کے ایکٹنگ فورن منسٹر افغانستان کے امیر خان متقی صاحب نے فورن منسٹر بلاول بھوٹر زبداری صاحب سے بھی بات کی تھی دو تاریخ کو یہ حملے کے بعد اور اس نے یہی ہوا تھا کہ انہوں نے تیروریسٹ اٹیک کی مضمت کی تھی اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کی کہ اس پر افغان حکومت جو اس کے پرپیٹریٹر سے ان کو بسپار کرنے کے لیے پوری اوشش کرے گی اب ہم توقع کرتے ہیں کہ کابن کی جو حملے کی جو مفصل تحقیقات جلد مکمل کی جائیں اور حملہ آوروں کو جلد گرفتار کیا جائیں اچھا ممتاز صاحبہ اطلاعات ہیں کہ ذمہ داری اسلامک سٹیٹ خراسان نامی تنظیم نے قبول کی ہے اس حملے کی تو اس حوالے سے افغان حکام کے ساتھ کوئی گفتبو ہوئی ہے آپ کی خبریں گذش کر رہی ہیں ہم نے بھی یہ ریپورٹ دیکھی ہیں اس سلسلے میں ہم لوگ انفرادی طور پر بھی اور افغان حکام کے ساتھ بھی ان خبروں کی تحقیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تیروریزم جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو اور کسی بھی پنجیم کی طرف سے ہو یہ افغان مستان کی سالیت کے لیے ایک بہت سلویت سالیت کے لیے بہت سخت خطرہ ہے اور پاکستان کو بھی نقصانات ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے سفارت خانوں کی اور ہمارے سفارت کاروں کی سیستی جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اس وجہ سے ہم لوگے نے افغان حکام کے لئے دیا ہے کہ اس سے بہت جلدی تحقیقات کو مکمل کیا جائے ممتاز زہرہ بلوچ صاحب آپ گفتگو کر رہی تھی آپ کا بہت شکریہ ایک اور غور طلب مسئلہ کراچی میں چھٹی کے روز بھی شہری گیس کی بندش سے پریشان ہے کہتے ہیں اب تو مہمانوں نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے جو آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہمارے لیے خود کھانا لے کر آتے ہیں خوشی دالم کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے پوش علاقے ہو یا غریب طبقے کی آبادیاں شہر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی ہو نیو کراچی سیکٹر فائیو ڈی میں تو گیس کی بندش اس قدر زیادہ ہے کہ اس علاقے میں آنے والے مہمان بھی اپنا اور میزبانوں کا کھانا ساتھ لاتے ہیں مہمانوں کو بھی پتہ چل گئے کہ اس علاقے میں گیس آتی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر سے کھانا ہمارے لیے بھی بنا کر ہی لاتے ہیں اگر گیس نہیں آتی ہے گیس کی غیر اعلانیہ بندش نے علاقہ مکینوں کی چھٹی کا مزہ بھی کرکرا کر دیا ہے خواتین کہتی ہیں کھانا پکانا امتحان سے کم نہیں کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس نہ ہونا معمول بن چکا ہے شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سردیوں میں گیس بندش فوری طور پر ختم کر کے ذہنی عذیت سے نجات دلائی جائے کیمرمن محمد عاطف کے ساتھ خرشی دالم ساما کراچی کوئٹا میں سردی بندے کے ساتھ ہی آگ جلانے والی لکڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہری گیس پریشر میں کمی کے باعث مہنگے داموں لکڑیاں خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں کوئٹا میں سردی آتے ہی گیس کے بہران نے سر اٹھا لیا پریشان حال شہریوں نے گھروں کی روز مرہ کی ضروریات کو پورا کرنے اور ایل پی جی کے زیادہ خراجات سے بچنے کے لیے خوشک لکڑیوں کا استعمال شروع کر دیا آگ جلانے والی لکڑی کی مانگ میں اضافہ ہوا تو ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں یہاں پچاس سال سے لکڑی کے جو ہمارے جتنے طریقہ کار تھے وہ ہم نے ختم کیے مگر اب دوبارہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں دنیا ترکی اور تعمیر کی طرف جا رہا ہے ہم ترکی پذیر اور زوال کی طرف رواندوان ہیں گزشتہ سال خوشک لکڑی 700 روپے میں فرخت کی جا رہی تھی اب ان کی قیمتوں میں فی من کے حساب سے 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد لکڑی کی قیمت 1200 روپے من ہو گئی ہے خراجات زیادہ ہے تھیل کی وجہ سے اکرائی کی وجہ سے مال بڑھتا جائے گا اور تو اس میں خرشہ یہ ہے کہ مزدور کلیبر کھالا گئے شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سویس ادن گیس کمپنی کوئٹا سمیت بلوشتان کی سرد علاقوں میں گیس کی ترسیل یقینی بنائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے کیمرمن جنیت اگبر کے ساتھ نول آرفین سما کوئٹا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جاوید باجوا پاک انگلنڈ ٹیسٹ میچ دیکھنے راولپنڈی سٹیڈیم پہنچ گئے جنرل ریٹائر کمر باجوا نے راولپنڈی سٹیڈیم میں کھانے کے وقفے کے بعد ٹیسٹ میچ دیکھا سٹیڈیم میں موجود شائکین نے سابق آرمی چیف کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہوا تو کرکٹ کے چانے والوں نے بہت بڑی تعداد میں سٹیڈیم کا رکھ گیا کچھ شائکین نے تو میچ کا بھرپور لذف اٹھایا مگر کچھ کا ویکنڈ کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا ایسا کیوں ہوں جانتے ہیں راولپنڈی سے شہزاد علی کی اس رپورٹ میں پاک انگلنڈ کرکٹ میچ کے چوتے روز راولپنڈی سٹیڈیم کے باہر ملے کا سما تھا ایک تو کرکٹ سے محبت دوسری اتوار کی چھٹی بھی دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے پرجوش تھے سبھی انگلنڈ بھی اچھا کھیل رہے ہیں پاکستان بھی بھر ہماری تو کوشش ہی ہوگی کہ ہماری ٹیم ہی جیتے ہیں کرکٹ کے متوالے دوسرے شہروں سے بھی میچ دیکھنے پہنچے مگر ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے کیونکہ انہوں نے ٹکٹ آن لائن خریدے ہی نہیں تھے کچھ نے اپنی لائل می کا اطراف کیا تو کچھ منچلوں نے انتظامیہ پر ٹکٹ بلیک کرنے کا الزام در دیا غلطی ہمارے اپنی بی آئینیٹ پر آن لائن ٹکٹ نہیں لیا ہے کل تھے ٹکٹ بغیر ٹکٹ کے سٹیڈیم نہ آئے کیونکہ یہاں پر ٹکٹ آویلیبل نہیں ہے ایک دو دن پہلے ٹکٹ کا بندوبست کرے اور خصوصا بچوں کے ساتھ آئے کبھی اتر جاتے ہیں کبھی اتر جاتے ہیں بدا کر رہے ہیں جو بھی پوچھتا ہے ایک تو ٹکٹ مہنگا میرا ہے گجرہ سے آئے ہوئے ہیں اور کوئی ٹکٹ آویلیبل نہیں ہے نہ نیٹ سے مل رہی ہیں اور ادھر بلیک میں کوئی لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ کھیل کے تمام متوالے ایک بات پر خوش تھے کہ آنسٹیلیا کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے اور انہیں انٹرنیشنل کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیمرمن محمد عصیب کے ساتھ شہزاد علی سما تاولپنڈی یہ پاکستان کے شہروں کا مسئلہ بھی نہیں یہ ایکشنی کابل سے کیلکٹا تک سردیوں کے موسم میں ایکشنی پورے سال ایک مسئلہ ہے ہوای ارودگی کا پورے بڑے سغیر کا ایک خطے کا مسئلہ ہے تو اس کو لاہور کا مسئلہ پلیز مت سمجھے گا میرے پاس پورے لاہور میں چھے لوگ ہیں چھے لوگوں کے ذریعے میں پورا لاہور کیسے کنٹرول کروں چھے سے ہم دنیا کا الودہ ترین شہر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں بلکل جس اب ہوتی ہے سماغ ماں کے خون کے اندر اس کی وجہ سے بچے کے اندر میورولوجیکل ڈیفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں ایڈوائز کا کرتے ہیں آپ سمپل سرجیکل ماسک is the best means of protection آج سندھی ثقافت کا دن بھرپور جوش و جذبے سے منائے جا رہا ہے اس موقع پر صوفیہ کی دھرتی پر ہر طرف اجرک اور سندھی ٹوپی کے رنگوں کی بہار نظر آ رہی ہے ایک طرف نوجوانوں کا رکس اور ریلیاں ہیں تو دوسری جانے بچے اور خواتین بھی ثقافت کے رنگ میں رنگ گئے ہیں سندھی ثقافت اجرک اور ٹوپی کا دن صوفیہ کرام کی دھرتی ثقافتی رنگوں میں رنگ گئی ہر طرف اجرک ٹوپی اور سفید ملبوسات کی بہار دارکانہ کے تعلیمی داروں میں ثقافتی میلے سچ گئے سندھی ثقافتی سٹال پر مہنچو دھڑوں کے نوادرات نمائش کے لیے پیش کی گئے شہر میں مرکزی تقریب باغ جنا چوک پر منعکد ہوئی جہاں سے ایک بڑی ریلی نکالی گئی سکھر میں جوگی بھی سڑکوں پر نکال آئے روایتی لباس پہن کر پین کی دھن پر ساپوں سے رکس کروایا ایک باباد میں ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا جہاں نیجی اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کر کے قدیم ثقافت کو جاگر کیا ہمارے سکول میں آج کلچرڈے کا فنکشن ہے اور ہم بہت خوش ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچرڈے کو آگے اور پروموٹ کریں لوگ جو اپنی سندھ کو یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پر ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر بچوں نے جو ہے وہ مختلف ٹیبلوز کیے ہیں اور سندھ کی ہسٹری کو یہاں پر آ کر بیان کیا ہے ہم نے ٹیبلو پیش کے عمر ماری علا اور جیسی کرنی وسی برنی ہیدر آباد میں بھی دھوم دھام سے جشن کی تقریبات جاری ہیں سندھو الائیار میں چھوٹے بڑے سب روایتی گانوں پر جھوم اٹھے کنکوٹ میں نوجوان سندھی ٹوپی اجرک پہن کر رکس کرتے ہوئے ریلیوں میں شریک ہوئے مٹیاری پریس کرب سے شاندار ریلی نکالی گئی جو مٹیاری خیبر کنڈوں سے ہوتے ہوئے درگاہ شاہ عبداللطیب بڑھائی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی سانگر نواب شاہ، تھرپار کا، ڈھٹا، گھوٹ کی، میرپور ماتھیلو دھیر کی، اوبارڈو، خانپور میں بھی رنگا رنگ تقاریب گائے نکات کیا گیا دادو میں جوہی، میہر، خیرپن، ناتن شاہ سے ریلیا نکالی گئی جن میں سیاسی اور سماجی افراد کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی سندھی ثقافت کے دن پر وزیراعظم شباز شریف نے بھی ٹویٹر پر خصوصی پیغام جاری کیا کہا سندھ کی تہذیب خطے میں خوبصورتی کا رنگ بھرتی آ رہی ہے سندھ کی ثقافت کا دن وفاق کی ایک اکائی کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا دن ہے شباز شریف نے مزید کہا کہ میں سندھی بہن بھائیوں کو اس دن پر بے حد مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سندھی یوم ثقافت پر بیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کی ثقافت سندھ اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے سندھ کی ثقافت کی ماں مہنجو دارو ہے اجرک، سندھی ٹوپی، لو قدب، موسیقی اور روایتی کھانے منفرد پہچان رکھتے ہیں پاکستان کا ثقافتی تنوں اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے دنیا بھی اس پر متفق ہے اس ثقافتی تنوں انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے پاکستانی ثقافت آٹھ اور عدب کو فروف دینا پیپلز پارٹی کا منشور ہے عمران خان کی سیاست کا مقصد فقط اقتدار کا حصول ہے وزیر آزم کا چیئرمن پی ٹی آئی کے انٹرویو پر ردعمل ٹویٹ میں لکھا عمران خان اپنے مقاصد کے لیے ملکی بنیادیں کمزور کرنے سے بھی نہیں باز آ رہے عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دے دیا آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پانچ ٹیویشن کی لوکل کانسلس کی کل سات سو دو نشستوں میں سے چھ سو ساٹھ کے سرکاری نتائج جاری کر دی گئے ہیں جن پر سب سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اسی کی تفصیل حاصل کریں گے امیر الدین مخل ہمارے ساتھ ہیں اپ ڈیٹ کیجئے امیر الدین مخل آزاد کشمیر کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے پر پانچ ٹیویشن کے چار ازائیوں کی جو ہے سات سو دوپل لوکل کانسلس کی جو نشستیں اوپر سیت اپ ڈیٹ کی نتائج جو ہے الیکشن کمیشن نے جاری کنیا اور اس کے مطابق جو ہے اب تک دو سو انیس نشستوں کے ساتھ تک سے آگے ہیں آزاد امیدوار اور اپ ڈیٹ کی ساری جماعت میں ہیں ان کی دو سے پمرہ نشستیں ہیں اور اپ ڈیٹ کی دو سو جارہ نشستیں ہیں مهمی طور پر اگر پارٹی کو لیشن کی بات یہ رہا ہے کہ تحریف کے نشاق جو ہے سب سے آگے ہیں اور اس کی ایکشو پارٹی نشستیں ہیں اس کے مطابق جو ہے سیت اپ ڈیٹ کی جماعت پاریس نشستیں ہیں اس کے مطابق جو ہے سب تین ہے پیپل پارٹی کو چاندنے ہیں جو کشمیر پیپل پارٹی پمران جماعت اسلامی صاحب تحریف لبے گزار تیم جماعت تفصیل بتانے کے لئے شکریہ سپریم کورٹ نے فیصل وارڈا ناہیلی کیس کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا کہا گیا ہے کہ فیصل وارڈا کی جانب سے غلطی تسلیم کرنے پر آرٹیکل تریسٹ ون سی کا اطلاق ہوتا ہے فیصل وارڈا کو موجودہ اسمبلی کی مدت تک ناہیل قرار دیا جاتا ہے وہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے عدالت عظمہ نے الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کا تحیات ناہیلی کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا خیبر پکتونخواہ حکومت کا نو سال تک ہیلیکاپٹر کے غیر ضروری استعمال کو قانونی تحفظ دینے کی تیاریاں سرکاری ہیلیکاپٹر کو ٹیکسی کے طور پر بھی چلایا جا سکے گا جس کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کر سکے گا پشاور سے عبد الرحمن کی ریپورٹ دیکھئے سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال تبدیلی سرکار کا انو کا فیصلہ نومبر دو ہزار آٹھ سے اب تک سرکاری ہیلیکاپٹر کا استعمال درست اس کے اڑانے پر صوبائی حکومت سے کوئی سوال بھی نہیں ہوگا سرکاری ہیلیکاپٹر یا جہاز نجیم مقاصد کے لیے قرائے پر بھی دستیاب ہوگا کیبینٹ نے اس کی پہلے منظوری دے چکی ہیں اور وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں اس میں جب خدا نہ خواست ہے کوئی ایسے واقعات آ جاتے ہیں صوبے کے اندر اور وہاں پہ ضرورت پڑے تو وہ اپنی جگہ کسی منسٹر کو بھیج سکتا ہے ایڈوائزر کو بھیج سکتا ہے سیکٹری کو بھیج سکتا ہے مراد ترمیمی بل پر اپوزیشن کی کڑی تنقید اسے منظوری کے بعد عدالت میں چیلنج کرنے کا اندیا عمران خان نے جتنا اس غریب صوبے کا ہیلیکاپٹر ایک چنگچی رکشے کی طرح استعمال کیا ہے یہ اس کو ویور دینا چاہتے ہیں غیر قانونی طور پر جتنا یہ ہیلیکاپٹر اس غریب صوبے کائنوں نے استعمال کیا ہے تو اس پہ ہم ان کو نیب اور ہائی کورٹ کے کٹہرے میں ہم ان کو کھڑا کریں گے مجاوزہ قانون کے تحت صوبائی حکومت کے جہاز یا ہیلیکاپٹر سے فضائی سروس کی تفصیلات کسی کو بھی دینے پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے کیمرمن اسد علی کے ساتھ عبد الرحمن سما پشاور مسلم نگ نون کی سیڈیہ ترہمار اور سابق سینیٹر نجمہ حمید راولپنڈی کے مخل قبرستان میں منو مٹی تلے جاس ہوئیں نماز جنازہ میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سمیں زندگی کے دیگر شعب اس سالوک رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت مرہومہ کو احساس شخصیت قرار دے کر ان کی خدمات پر خیراج عقیدت بھی پیش کیا گیا مسلم نگ نون کی سینئر رہنماؤں اور سابق سینیٹر نجمہ حمید کے انتقال پر رہیش جاہ پر تازیت کرنے والوکان تان تان بند گیا نماز جنازہ سیڈلر ٹاؤن کے ای بلوک میں مسجد اقصاص ملحپارک میں ادا کی گئی زفر الحق چودری تنویر انجمہ کیل حنیف عباسی تارک فضل چودری سمیت لیگی کارکنان اور رہنماؤں ہی نہیں فرط اللہ بابر پی ٹی آئی کے زفر علی شاہ سمیت دیگر جماعتوں کے رہنماؤں ایوان و سنت و تجارت کے نمائندگان اور بڑی تعداد میں شہری بھی شریک ہوئے مرہومہ کو تدفین کے لیے مغل قبرستان لے جایا گیا سیاسی رفکار نے سیاست پارٹی اور کارکنان کے لیے خدمات پر نجمہ حمید کو خراجی عقیدت پیش کیا ان کی پارٹی کے اندر بڑی خدمات ہیں بڑی کمیٹڈ اپنی پارٹی کے ساتھ تھی میاں صاحب کی ذات کے ساتھ بیگم صاحبہ کے ساتھ کارکنان کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مرہومہ نجمہ حمید وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ اور ایمین اے تاہرہ اورنگزیب کی بہن تھی کیمرمین زلفکار علی کے ساتھ عمر آسف سمہ راولپنڈی یہ پاکستان کے شہروں کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ ایکشنی کابل سے کیلکٹا تک سردیوں کے موسم میں ایکشنی پورے سال ایک مسئلہ ہے ہوای علودگی کا پورے بڑے سغیر کا ایک خطے کا مسئلہ ہے تو اس کو لاہور کا مسئلہ پلیز مت سمجھے گا میرے پاس پورے لاہور میں چھے لوگ ہیں چھے لوگوں کے ذریعے میں پورا لاہور کیسے کنٹرول کروں چھے سے ہم دنیا کا علودہ ترین شہر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دبائی میں ایڈن گارڈن اجمان گراؤنڈ کا شاندار افتتہ مہمان خصوصی عبدالعلیم خان چیرمن ویجن گروپ نے افتتہ کیا پاک فیو سٹی ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ کا بازابتہ اعلان کیا گیا سابق لیجنڈری کرکٹر مشتاق احمد اور امران طاہن نے بھی تقریب میں شرکت کی رنگوں میں رنگا خوبصورتی سے سجا سما پارک ویو سٹی اور فیر ڈیل کا امتزاج کامیابیوں کا سلسلہ دبائی میں ایڈن گارڈن اجمان گراؤنڈ کی شاندار اوپنی تقریب کے مہمانے خصوصی عبدالعلیم خان چیرمن ویجن گروپ نے افتتہ کیا ریڈ کارپٹ تقریب کا پروکار احتمام تھا عبدالعلیم خان چیرمن ویجن گروپ چودری عبداللاؤوف چیرمن فیر گروپ آپ کمپنیز اور مہین چودری سی او فیر گروپ آپ کمپنیز میں ہمارے خاص تھے پاکستان کرکٹ لیجنڈی سٹار مستاک احمد جنوبی افریقی ٹیم کے سابق لیک سپینر پاکستانی نجات پلیئر امران طاہل یاسر مہاروی ڈیاریکٹر انویسمنٹ انڈ سپورٹس فیر گروپ آپ کمپنیز اس شاندہ تقریب کے شرکائے خاص تھے محمد رادک ایکزیکٹیب ڈیاریکٹر انٹرناشنل آپریشن سما ٹی وی ساکم محمود سی او ویجن شیپنگ ناسر مہاروی فرنچائز اونر ڈیفینڈرز پیکٹ کلپ اور پارک بیو سٹی ٹی 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 ٹورنیمنٹ کے پلٹینیم سپانسور احمد المغربی پرپیومس کے مسٹر زابر علی اور کرکٹ چائقین نے شرکت کی افتتاحی تقریب کے ساتھ ساتھ پارک بیو سٹی ٹی ٹوئنٹی ٹورنیمنٹ کا بادابتہ طور پر اعلان کیا گیا مہمان خصوصی عبدالعلیم خان نے مختصر خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے امدہ کھیل کا مدہرہ کر کے کرکٹ سے اپنے بھرپور لگاؤں کا اظہار بھی کیا ٹورنیمنٹ کے اومنائزر محمد یاسے مہاروی ٹائٹل سپانسر پارک بیو سٹی پلاتینم سپانسر احمد المغربی پرپیومس وینیو پارٹنر ٹریپل اے فیر ڈیل میڈیا پارٹنر ساما ٹی وی اور ویزن چپنگ نیو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم لائف کوریش کے فرائض انجام دیں گے اب آپ کو یہ چلتے ہیں کوہات جہاں باسد گلانی سیر کروا رہے ہیں خوبصورت تاندار ڈیم کی ہرے بھرے پہاڑ اور ان کے درمیان تاندار ڈیم کوہات کے تفریحی مقام پر تھند بڑھتے ہی سیاہوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے وجہ ہے یہاں ہونے والا مچھلی کا شکار بہت اچھی مچھلی ہے یہاں کے تاندار ڈیم کے بہت ہی اچھی مچھلی ہے یہاں جب ہم یہاں سے پکڑتے تو ابھی ہوتل میں جا کے وہاں پہ گریل کرتے ہیں ہماری لئے تاندار ڈیم کا نام سنا تھا کہ بہت اچھا ہے تو ماشاءاللہ ہم یہاں ہیں تو واقعی یہ ریل بہت اچھا ہے اس کی مچھلی تو لا جواب ہے کشتی کی سیر پیکنک منانے والے کا لطف دوبالہ کر دیتی ہے کوہار میں تمہیں پہلے بھی آیا ہوں لیکن یہاں میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہ بڑا مخبصورت ایلیا ہے ہم کوہار سے آئے ہیں یہ ڈیم بہت اچھا ہے یہاں پہ بہت سے کشتیاں چلتی ہیں یہاں کے بادیاں بہت خوبصورت ہیں اور یہ کشتیاں ہیں یہاں پہ مچھلی یہاں کی بہت اچھی ہیں اس لیے اور انجائی کرنے آئے ہیں تانڈا ڈیم سیاحت کے فروغ کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کے لیے روزگار کا بہترین ذریعہ بھی ہے سید باسد گلانی سما کوہارڈ بولیٹن سے فلال اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے لیے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی